خواتین وزرات میں نے جو تعریفی گفتگو تھی اس میں آپ کے سامنے یہ رکھا قریق کار ہم ڈسکور کریں گے کہ برین کو میکسیمائز کرنے کے لیے اس کے فنکشنز کو اور اس کی کپیسٹی کو بچوں کی لرننگ کو انہینس کرنے کے لیے کیا بنیادی سائنٹفک اصول کار فرما ہوتے ہیں جب میں اس بارے میں خود اپنی ریسرچ کر رہا تھا یا اس کی جو سائنٹفک گراؤنڈنگ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا تو یقین کیجئے کہ مجھے خود شرم آ رہی تھی کہ کاش مجھے اپنے بچوں کی تربیت کے دوران ان پرنسپلز کا پتہ چلتا کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا اب میں آپ سے گفتگ ہوگی اور یہ پرنسپلز آپ کے سامنے رکھوں گا تو جانے آپ کا کیا ریاکشن ہو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں نے تو ان پرنسپلز سے بلکل الٹ تربیت ہوئی میری اور ہمارے بچوں کی بالعموم بلکل الٹ پرنسپلز کے اوپر پرورش ہوتی ہے اور ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ وہ ذہین ترین بچے بن جائیں وہ آلہ ترین صلاحیتیں اپنی سامنے لے کر آئیں لیکن جس انداز سے ہم آلہ ترین صلاحیتیں برین کی ان کی باہر لانا چاہتے ہیں وہ سائنسی گراؤنڈنگ کے ایکزیکٹ اوپوزٹ ہے اُلٹ ہے میں آپ کے سامنے تین بنیادی چیزیں رکھوں گا اگرچہ یہ بہت کمپلیکس موضوع ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو جتنا آسان کر کے آپ کے سامنے بیان کر سکوں اتنا میری خواہش ہوگی کہ وہ پہن جائے آپ کو بات جو میں کہنا چاہتا ہوں تین اس لیے میں نے بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے اس گفتگو میں برین اشارتاً یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں لیکن بلکل واضح کر دوں آپ کے سامنے آج کہ برین کی لرننگ کپیسٹی میکسیمم اس وقت ہوتی ہے جب یہ لیسٹ دباؤ اور سٹریس میں ہوتا ہے یعنی جتنا آپ ذہن اور جسم پر اور محول میں سٹریس کی کیفیت کو بڑھاتے جائیں گے اتنا ہی اس برین کی لرننگ کپیسٹی کم ہوتی جائے گی یعنی کہ اگر آپ میں سے کوئی میتھمیٹیشن ہے تو میں اس کے سامنے یہ ایک ایکویشن کیوں نہ رکھتوں کہ لرننگ is inversely proportional to stress اور distress جتنی distress ہوگی اتنی لرننگ کم ہوگی اب ذرا گوھر کیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے کیسے آپ گوھر کیجئے کہ آپ اپنے بچوں کے جب تربیت کر رہے ہوتے ہیں چیزیں سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم ان کے اندر دباؤ کی کیفیت بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ learning is directly proportional to happiness learning is directly proportional to joy and pleasure جتنا لطف آپ بڑھاتے جائیں گے اتنی لرننگ زیادہ ہوتی جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ maximum لرننگ ہو تو maximum لطف کی کیفیت پیدا کرنی پڑے گی لرننگ انوارمنٹ میں تو تب جا کے maximum لرننگ ہوگی اور ہم کیا کہتے ہیں یاد کر میں تیرے ٹیسٹ لوں گا اگر تُو فیل ہو گیا تو میرا تیرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں نے بہت سارے بچوں کے ماں باپ کو خود یعنی ایک تو بچے کے اوپر دباؤ ہے خود انتہائی جذباتی ہوتے ہوئے اور دباؤ میں دیکھا ہے سر پکڑ کے بیٹھے ہمارا بچہ پڑتا نہیں ہے ہمارا بچہ جو ہے وہ امتحانوں میں اچھے نمبر نہیں لے رہا مر گئے لٹے گئے یعنی ایک عجیب و غریب کیفیت میں ہیں ہم خود انتہائی دباؤ میں اور ہمارے بچے اس سے زیادہ دباؤ میں اور دباؤ کس چیز کا ہے برین کی لرننگ کا آپ نے دیکھا کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں وہ اسے ایکزیکٹ آپوزٹ ہے اس سے لرننگ کرنی ہے ہیپنیس جوائے اور پلیجر میں اور آپ اسے بہاں کیا پہنچا رہے ہیں دکھ تکلیف درد آج کل تو خیر نہیں ہے اب آپ کسی میرے وقت ہو کہ بچے سے پوچھئے گا تو جو ہم بچے تھے تو کیا انداز ہوتا تھا پڑھانے کا یہاں پر ایک ادد جوتا امی کا درہا تو اٹھ یہاں سے کھیلنے کے لیے جاز رہا دیکھتے ساتھ کیا ہوتا ہے ابھی اور ماسٹر صاحب جو پڑھایا کرتے تھے تو ان کے پاس بھی اس سمانے میں ایک چھڑی ہوا کرتی تھی اگر صحیح سے لرن نہیں کیا تو پھر یہ ہے اس کا طریقے کار تو اب جناب ہم نے کیا ایکویٹ کیا ہوتا ہے کہ جتنا آپ لرن کروانا چاہتے ہیں اتنا اس کی زندگی میں زہر زیادہ گھولتے جائیے بچے کی اس کی زندگی میں زہر گھولنے سے اس کی لرننگ انہینس ہوتی ہے تو پھر اس سے لرننگ اس طرح کی انہینس ہوتی ہے وہ ہے اصل میں جسے ہم کہتے ہیں روٹ لرننگ یعنی چیزوں کو حفظ کر لینا ان کو زبانی یاد کر لینا تو ہم پھر یوں یوں کر کے پہاڑے تو یاد کر لیتے ہیں یوں یوں ہم کرتے رہتے ہیں اور توتے بنتے رہتے ہیں چیزیں زبانی یاد ہو جاتی ہمیں لیکن ان کے اندر ہے کیا ان کا میسیج کیا ہے اس کا کونسپٹ کیا ہے ان کو کرٹیکلی کیسے تو یہ برین اس کے لیے ریکوائیٹ نہیں ہے یہ آپ ہلا اس لیے رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک سپائنل لرننگ ہے یعنی آپ اپنی کمر کے لیول پر آپ سمجھیں کہ یہ لرننگ کر رہے ہیں تو یہ جو لرننگ جو کہ مومن کریئٹ کرتی ہے جو کائنات کو تسخیر کرنے والی لوگ کریئٹ کرتی ہے اس کی لرننگ بنیادی طور پر کرٹیسائز کرنے والی کریئٹ کرنے والی چیزوں کی بہت گہرے معنی دسکور کرنے والی لرننگ ہے جو کہ برین کے سینیپسس کو بڑھا دیتی ہے یعنی کہ جب آپ پین کے ساتھ لرننگ کریں گے تو اس سے سینیپسس میں اضافہ نہیں ہوگا ہاں ایک سیل کے اندر ریپیٹ کرنے سے ریپیٹ کرنے سے کچھ پروٹین ٹریسز بن جائیں گے اور پروٹین ٹریسز جب آپ ریکول کرنا چاہیں گے تو وہ ریکول ہو جائیں گے تو جب آپ مجھے کہیں گے زبانی نظم سنا دو تو میں لہک لہک کر آپ کو قومی طرح نہ سنا دوں گا اور مجھے کچھ پتہ نہیں ہوگا وہ قومی طرح نہیں میں کہا کیا گیا ہے مجھے پتہ نہیں کیا میں نے ایک ٹیونس ہی بنائی ہوگی دماغ میں اور میں آپ کو قومی ایسا فر فر سنا دوں گا لب پہ آتی ہے دعا بن کے بھی سنا دوں گا لہک لہک کے اور بابا بلیک شیپ بھی سنا دوں گا وہ بڑے دیر تک ہم بابا بلیک شیپ کو پتہ نہیں کیا کہتے رہے اب میں چھوڑے پرے میں کیا بتا ہوں آپ کو کیا کہتے رہے ہیں بابا بلیک شیپ وہ پتہ نہیں تھا بابا کون ہے اور بلیک کون ہے اور شیپ کون ہے اور بلیک شیپ کہتے کسے ہیں بلیک شیپ کا تصوری بچے کو نہیں تھا اور وہ یہ پویم یاد کر رہا تھا تو اس طرح کی جو نون کرٹیکل روٹ لرننگ ہے وہ جو دماغ کرے گا وہ اپنی صلاحیتوں میں کمی پیدا کر رہا ہے بڑھا نہیں رہا تو یہ پرنسپل اپنے ذہن میں رکھئے کہ محبت پیار سکون اتمنان خوشی اور مسررت کی وہ کیفیت اور انبسات کی وہ جو کیفیت ہے ایک بچے کی لرننگ انوارمنٹ میں جہاں وہ بہترین صورتحالات میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے مسکر آ رہا ہے کھیل رہا ہے اس میں وہ سب سے اچھا لرن کرتا ہے اس لیے آپ دیکھئے کہ کوئی ماسٹر کیسی کو فوٹبال نہیں سکھاتا بچے آبز میں کھیلتے ہیں اور فوٹبال سیکھ جاتے ہیں کوئی ٹیچر کسی کو بیڈمنٹن نہیں سکھاتا لیکن دو بچے آبز میں ایک چڑی چکہ لے کر اور شروع ہو جاتے ہیں اور ان میں سے ورڈ چیمپیونز نکال آتے ہیں کیوں بیکوز they are getting pleasure out of it اور وہ سیکھنے کے لیے اتنے بہتاب ہوتے ہیں کہ جس وقت مجھے اور آپ کو آدھی چھٹی ہوتی تھی جس میں ہمیں آدھا گھنٹہ ملتا تھا کھیلنے کے لیے تو ہم انتہائی آوازار ہو کر کمرے سے جہاں ہماری ساری لرننگ ہو رہی ہے وہاں سے بھاگتے ہوئے باہر نکلتے تھے کیونکہ اب ہم میری سیس ملی ہے اور اس میں کھیلنا سیکھیں گے تو آپ نے دیکھا کہ کیا الٹ ہوا ہوا ہے بہترین لرننگ میدان میں ہو رہی ہے سب سے ورس لرننگ کلاس روم میں ہو رہی ہے کے اوپر زبردستی سے درب کی کیفیت اور ڈسٹریس کی کیفیت پیدا کر کے انہیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اصل میں آپ اس برین کی اس کپیسٹی کو کمپرمائز کر دیتے ہیں جس سے سینیپسز بننے تھے سینیپسز کب بنیں گے جب کچھ اس طرح کے نیرو ٹرانس میٹرز پیدا ہوں گے برین میں جس سے کہ خوشی اور انبسات کی کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ ایک میں ایک ٹیکٹیکل سا لفظ آپ کے حوالے کر دوں تک کہ آپ اس کو پڑھ سکیں اس کے بارے میں جو لرننگ کا پروسس ہے یہ ایسیٹائل کولین یا کالینرجک سٹیمولیشن سے ہوتا ہے اور اس کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بہت سارے نیرو ٹرانس میٹرز ہوتے ہیں تب جا کے میمری ٹریسز بنتے ہیں یہ بڑھاپے میں جو ہم بھولنا شروع ہو جاتے ہیں اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہماری ایسیٹائل کولین نہیں بن رہی ہوتی ہماری کالینرجک سٹیمولیشن برین کی ختم ہو جاتی ہے اس وجہ سے ہم بھولنے لگتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی اور قسم کی بیماری ہے جس میں آپ چل جاتے ہیں تو یہ جو کیفیت ہے یہاں آپ یہ پہلا پرنسپل ہے بچوں کی لرننگ کا کہ ان کی زندگی میں ایک خوشی اور مسرد کی کیفیت پیدا کرنا لرننگ کو ایک ہیپی اور پلیجربل ایکٹیویٹی بنانا یہ فرض ہے ہر سکول پر ہر ماں باپ پر ہر ٹیچر پر کہ وہ اپنی کلاس کو ایک جوائفل ایکسپیرینس میں لے جائے اگلی شرط لرننگ برین کی جوائنٹ ایکٹیویٹی ہے یہ جب اکیلا سیکھتا ہے تو بہت کم سیکھتا ہے جب کسی کے ساتھ مل کے سیکھتا ہے تو زیادہ سیکھتا ہے تو یہ ایسے ہی تو نہیں ہے کہ آدم اور ہوا مل کر اس دنیا میں آئے اور تب انہوں نے اس کی تسخیر شروع کی یہاں میں اسطارے کے طور پر آدم اور ہوا کو استعمال کر رہا ہوں میں کسی داستان یا کسی واقعے یا کسی پیغمبر کا نام یہاں نہیں لے رہا میں اس کو اسطارے کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو یعنی کہ بیسیکلی اٹیز ای جوائنٹ وینچر لرننگ اٹیز ای جوائنٹ وینچر تو آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو لڑکیوں کا سکول ہے نا یہ تو الگ بنے گا اور لڑکوں کا سکول الگ بنے گا تو یار اللہ میں نے تو پھر آپ وہ زمین پر اس طرح نہیں بھیجا کہ ایک حصے میں ساؤتھ ہمیسفیر میں ساری لڑکیاں رہتی ہو اور نورتھ ہمیسفیر میں سارے لڑکے رہتی ہو اس کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ وہ آپ کی اس دماغ کا خالق تھا تو اس کی اس کا پرنسپل اس نے انکلکیٹ کر دیتا ہے کہ یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے جہاں پہ میلز ان فی میلز مل کر سیکھتے ہیں تو میں یہاں آپ کو ایک سائنٹفک پرنسپل کے طور پر یہ بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس وقت جوائنٹلی لائف کے قریب ترین محول میں سیکھنے کی کیفیت ملے گی تو برین کی جو سیکھنے کی صلاحیت ہے یہ بڑھ جائے گی ایسے پروجیکٹس ایسے سرکمسٹانس ایسی سیٹویشنز جہاں پر لڑکیوں اور لڑکیاں مل کر لرننگ کا پروسس کریں گے تو وہاں لرننگ انہینس ہوگی لیکن اگر آپ اسے ایک غیر معمولی واقعہ بنا دیں گے جہاں آپ اسے ایک بہت بڑا سوشل ایشو اور ٹیبو بنا دیں گے کہ لڑکیاں خراب ہو جائیں گی لڑکوں کے ساتھ پڑھ کے تو پھر صاحب زیر ہے کہ وہاں پر ان کا جو تصور ہوگا سکول جانے کا وہ لرننگ کا ہوگا نہیں وہ تو پھر کوئی پتہ نہیں کیا ان کو لگے گا کہ ہم کوئی پتہ کس مشن پر جا رہے ہیں سو اس تصور کو بھی ہمارے معاشرے میں انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک جوائنٹ ایکٹیویٹی ہے لرننگ اور اس کے اندر جتنے لوگ آپس میں مل کے پروجیکٹ کے طور پر چیزیں کریں اتنا ہی وہ زیادہ سیکھیں گے تو جس وقت میں یہ ہوم وقت دوں ایک ٹیچر کی احسیت سے ایک بچے کو تو مجھے وہ ہوم وقت یہ نہیں دینا کہ کل یہ سارے حساب کے سوال کر کے مجھے دکھانا تو پھر مجھے کیا کہنا پڑے گا یہ کہنا پڑے گا کہ جب واپس جاؤ تو فلان اور فلان اور فلان تم لوگ سارے ایک ہی محلے میں رہتے ہو تم لوگ قریب قریب رہتے ہو شام کو ایک اٹھے بیٹھ کے یہ پروجیکٹ کمپیٹ کر کے لانا حساب کا اور اس پرابلم کو جو میں اس کے سامنے حساب کے سوال کے ذریعے سالف کرانا چاہتا ہوں کوئی زندگی کی پرابلم ہونی چاہیے جہاں اس نے اس حساب کو زندگی میں استعمال کرنا ہے وہ پرابلم بچے کو بہت شروع میں زندگی کے دینے کی ضرورت ہوگی تب وہ جا کر حساب کے صحیح معنی سیکھے گا تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ حساب کتاب سیکھے جمع اور تفریق کا تو اسی یہ کہیے کہ بھی تم اپنے اببا امی سے کچھ پیسے لے کر جانا بازار اور چھے یا آٹھ چیزیں خریدنا لکھنا وہ چیزیں کتنے کتنے روپوں کی تھی اور پھر جو تمہیں پیسے ملے تھے ان میں سے ان کی کل قیمت کو منہ کر دینا مائنس کر دینا یہ طریقہ ہوگا اسے پلس اور مائنس سکھانے کا اب یب وہ اس کو سیکھے گا تو یہی تو انداز ہوگا جہاں اس نے زندگی میں مائتمیٹکس کو استعمال کرنا ہے جو بھی علم آپ بچوں کو پہنچا رہے ہیں وہ زندگی کے ان مسائل کے قریب تر کر دیجئے جس سے انہوں نے اس علم کو استعمال کر کے ان مسئلوں کو حل کرنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں بچوں کو فیکچول انفرمیشن الگ سے دے رہے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ بڑے ہوں گے اور زندگی کے مسائل اندر جائیں گے تو پھر وہ اسے استعمال کر لیں گے تو یہ ایک سائنٹفک پرنسپل ہے اور ایڈوکیشنل پرنسپل ہے کہ مسائل کو اس وقت سامنے لانے کی ضرورت ہوتی جب ان سے ریلیٹڈ علم حاصل کیا جا رہا ہو تو جب دونوں کو ابھی کٹھا کرتے ہیں تو پھر وہ بہترین طریقے سے سیکھتا ہے بچہ اور برین ایکسپیرینشل لرننگ زیادہ دیر تک اپنے اندر رکھتا ہے ایکسپیرینس سے تجربے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کیا تجربہ کرانا انہیں تو چیزیں زبان نہیں یاد کروانی ہوتی ہیں تو یہ دوسرا پرنسپل میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ پروجیکٹ لرننگ مل کر سیکھنا زندگی کے مشاہدات کو اس وقت سامنے لانا تجربات کو اس وقت سامنے لانا جس وقت کہ وہ علم بچے کو آپ دے رہے ہیں چاہے وہ جغرافیہ کا علم ہو چاہے وہ کسی عدب کا علم ہو کسی لینگویج کا علم ہو تو یہ پھر اتنا ہی ضروری ہوگا کہ اس دوسرے پرنسپل کو بھی آپ سدلے کرائیں گے تو یہ برین کی کپیسٹی بڑھ جائے گی تیسری چیز کمپٹیشن کی کیفیت ہمیشہ دو ایسی چیزوں کے درمیان ہوتی ہے کہ جہاں وہ دو چیزیں ایک جیسی ہوں یعنی میرے پاس ایک یہ پین ہے اور پھر ایک یہ پین ہے اب یہ دونوں ایک ہی کمپنی کی بنے ہوئے پین ہیں ان دونوں کے ساتھ میں یہ تیہ کر سکتا ہوں کہ ان میں سے کون سا زیادہ اچھا پین ہے کیونکہ یہ دونوں ایک ہی کمپنی کے بنے ہوئے ایک جیسے دو پین ہیں لیکن کیا میں اس سٹیتھوسکوپ کو اس پین کے ساتھ کمپیر کر سکتا نہیں کر سکتا یہ نہایت ہی نادان اور بے وقوفانہ بات ہوگی کہ اگر میں دو ایسی چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیر کرنا شروع کر جن کا آپس میں تعلق ہی کوئی نہیں جناب سب سے بڑی ٹریجیڈی برین کی لرننگ کی یہ ہوتی ہے جس وقت آپ کمپیٹ کرانا شروع کر دیتے ہیں بچوں کو آپس میں اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے نمبر کتنے آئے ہاں میرے نمبر آئے اببا نائنٹی سیون پرسنٹ اچھا کلاس میں پزیشن کی آئی اور بڑی شد و مجد سے پزیشنز لکھی جاتی ہیں اس ریپورٹ کارڈ میں کہ آپ کا بچہ چھٹی پزیشن پر آئے آپ کا بچہ آٹھ بھی پزیشن پر آئے تو جناب یہ بچوں کو تو تب ہی کمپیٹ کیا جا سکتا تھا اگر ہر بچہ دوسرے بچے سے ایکزیکٹلی سیم ہوتا تو یہاں تو حیاتاتی اور بائیولوجکل نالج یہ بتاتا ہے کہ دو ٹوینز بھی ایک جیسے نہیں ہوتے یعنی وہ ٹوینز جو ایک ہی سیل کی ڈیویجن سے ایک ماہ کے رحم میں ڈیویلپ ہوں اور اکٹھے دنیا میں آئیں یہ بھی اگزیکٹلی ایک نہیں ہوتے ان کو بھی آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے ان کی صلاحیتوں کے حوالے سے تو دو بچے جو الگ الگ انوائرمنٹ الگ الگ جین پور سے ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اب اس میں کیسے کمپیٹ کیا جا سکتا یہ جو کمپیرزن کی کیفیت ہے یہ لرننگ میں ایک ہمارا خیال ہے کہ شاید لرننگ انہینس کر رہی ہے ایکچولی ورسن کر رہی ہے اور یہاں پر ہم بیج بو رہے ہیں بچوں کے اندر نفرتوں کا بچوں کے اندر انڈیو کمپیٹیونیس کا اور ایک دوسری کی ٹانگ کھینچنے کا پھر یہ مظاہرہ جو وہ کلاس ٹون میں شروع کریں گے یاد رکھئے کہ وہ معاشرے میں بھی جس ہوت میں چور ہو کر ایک فرد کی حیثیت سے داخل ہوں گے تو یہی انداز کمپیٹیشن کا ان کا وہاں بھی ہو جائے گا آج وہ نمبروں کے لیے کمپیٹ کر رہے ہیں کر وہ گھروں کے سائز کو کمپیر کرنا شروع کر دیں گے اس میں کمپیٹ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر وہ گھر اپنی زندگی بھی اس لیے نہیں بنائیں گے کہ اس گھر میں وہ لطف سے اور چین سے سوئیں گے بلکہ وہ اس انداز سے بنائیں گے میں ایسا گھر بناوں جسے دوسرے جل جائیں یعنی اپنے خیال اور اپنی حفاظت اور اپنی سیکیوریٹی اور اپنی کمفرٹ کے لیے گھر نہیں بنا جاتے صرف دوسروں کو جلانے کے لیے گھر بنا جاتے اور یہ بیچ کس نے بھویا تھا ان ماں باپ نے اور ان کلاس ٹیچرز نے جنہوں نے ان دو بچوں کو آپس میں کمپیٹ کرانا شروع کیا تھا جب وہ بہت چھوٹے تھے یہ جو ایک کمپیٹیونیس ہے یہ صرف تب ممکن ہوتی ہے جس سے چیزیں ایک جیسی ہوں اور چونکہ ہر انسان اللہ نے یونیک بنایا خالق ہر دفعہ جب تخلیق کرتا ہے تو وہ اس پین کو توڑ دیتا ہے جس سے اس نے وہ تخلیق کی ہوتی ہے تو پھر جناب یہ کام آپ چھوڑ دیجئے خدا کے لیے کہ اپنے بچوں کو کمپیر کرنا دوسرے بچوں کے ساتھ وہ کونسی پوزیشن پر اور تم کونسی پوزیشن پر یہاں آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ایون زندگی کے حوالے سے میں ایک چھوٹا سی یہاں مثال آپ کو دیتا چلوں کہ کائنات میں زمین جو ہے یہ گول ہے اور جو بھی چیز گول ہو اس کے اوپر ہونے والی کوئی ایکٹیویٹی پر آپ دوسرے کو کمپیٹ نہیں کر رہے ہوتے مثلا اگر ایک شخص اس جگہ پر ہے زمین میں اور ایک اس شخص ایک شخص اس جگہ پر ہے تو ان دونوں میں سے آگے کون ہے زمین میں کوئی بھی نہیں اس لیے کہ یہ گول ہے یہاں سے دیکھنا شروع کریں تو یہ آگے ہے یہاں سے کھڑے ہو کے دیکھیں تو یہ آگے ہے تو جسکت آپ بچپن سے ہی بچوں کے اندر یہ کیفیت پیدا کرتے ہیں کہ کوئی کسی سے آگے نہیں ہے کیونکہ ہم ایک سیارے پر رہتے ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے ہر بچے کا اپنا مدار ہے ہر انسان کا اپنا مدار ہے بلکل اسی طرح سے جیسے سورج گرد گھومنے والے سیارے تو جناب آپ مجھے بتائیے کیا مریخ زمین سے پیچھے رہ گیا ہے کیا زہرہ زمین سے آگے نکل گیا ہے کیا جیوپیٹر ہم سب سے بہت پیچھے رہ گیا ہے نہیں سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں اور جب وہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں تو ان کا اپنا سائیکل ہے جو انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے اسی طرح انسانوں نے بھی اس دنیا میں اپنے اپنے مدار میں گھومنا ہے کسی نے اس سرکل نوے سال میں پورا کرنا ہے کسی کے پاس تیسی سالوں کے جس میں اس سرکل کو اس نے کمپلیٹ کرنا ہے تو یہ جو لرننگ ہوگی جس میں کہ کوئی کسی کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر رہا تو اپنی جو یونیک پوٹینشل ہے وہ باہر لے کر آ رہا ہے یہ ہے وہ مومن جس کی ہم بات کر رہے ہیں جو تسخیر کائنات کرے گا اور آنے والے زمانوں میں ٹرولی اپنے اس پرین کے پوٹینشل کو آگے بڑھائے گا بہت شکریہ یہ وہ چند ایسپیکٹس تھے جو لرننگ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا بہت شکریہ